ہلو فرینڈس ویلیکم ٹو مائی چینل سواگت ہے آپ کا میرے چینل پہ میں ہر بیوٹیل بات کروں گا آپ سے سوڑے میں انتر دستی یا سوج کے سدھانت کے بارے میں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سسکرائب پر لیجیگا بیل آئیکن دبا لیجیگا جس سے کہ آپ کو نئی ویڈیو اس کے نوٹیفکیشن سامنے سے ملتے رہے ویڈیو اگر آپ کو چلے کے لائک کر دیجئے گا سیئر کر دیجئے گا آپ کو پتا ہی ہے کہ جو انتر دستی یا سوج کا سدھانت ہے یہ سیکھنے کے سدھانت کے انترگت آتا ہے اور اس سے پہلے ہم لوگ اس کے نرے پاولا اور تھانڈائک کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو ڈیسکرائب میں آپ کو پلیلیسٹ کا لنک دے دیا جائے گا آپ ان کو جرور دیکھے گا کیونکہ جو سیکھنے کے سدھانت ہیں اگزام میں ان سے ایک یا دو نمبر کا پرشن ہمیشہ بنتا ہے آپ کے لئے بہت ہی مہتپون ہیں تو پچھلے ویڈیو جرور دیکھئے گا دیکھئے آپ یہ فوٹوز دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کے ہیں میکس وردیمر یہ ہیں آپ کے الف گنگ کوہلر یہ ہیں آپ کے کوفکا تو ان کے بارے میں جو ہے اس سدھانت میں چرچہ ہوگی تو بڑھتے ہیں سدھانت کی اور دیکھئے انترڈیسٹی یا سوچ کا سدھانت جسے انگلیس میں کہتے ہیں انسائٹ ٹھیوری اس کے پرتپادک یا پرورتک کہہ سکتے ہیں وردیمر میکس مردیمر انہوں نے انیس سو گیارہ میں جو ہے اس سدھانت کا پرتپادن کیا اور پریوگ یعنی اس سدھانت کو صدھ کرنے کے لئے پریوگ کیا تھا کوہلر نے الف گنگ کوہلر ان کا پورا نام ہے اور کوہلر جو ہے یہ آپ کے کہاں کے نیوازی ہے جرمنی کے نیوازی تو پریوگ کیا تھا کوہلر نے انیس سو سولہ میں اور یہ ونوانوس ہے ونوانوس پر پریوگ کیا تھا جس کا نام تھا سلطان تو دیکھ سکتے ہیں یہ ونوانوس بنا ہوا ہے اسی پرکار کا جو ہے وہ ایک ونوانوس یہا کہہ سکتے ہیں چیمپانجی لائے جس کا نام انہوں نے سلطان دیا تو پریوگ کیا تھا انیس سو سولہ میں کوہلر نے ٹھیک ہے سدھانت کو صدھ کرنے کے لئے اور میکس وردی مر اور کوہلر کے سیوگی تھے کرٹ کوفکا انیس سو بیس میں جو ہے انہوں نے پستک امنی پرکاسیت کی تھیوری آب گیشٹالٹ تھیوری آب گیشٹالٹ میں انتر جشتی یا سوج کا صدھانت یا انسائٹ تھیوری جب پرکاسیت ہوئی تب اس کو پرسدھی ملی ٹھیک ہے تب لوگ جان پائے گی ہاں کی کوئی سوج کا صدھانت بھی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ پرتپادک یا پرورتک ہیں وردی مر پریوگ کیا تھا کوہلر نے جو کی جرمنی کے نوازی ہیں اور یہ لائے تھے چیمپانجی یا ونمانوس کو جس کا نام سلطان تھا جس پر پریوگ کیا گیا تھا کوفہ جو ہے ان کے سیوگی تھے انہوں نے پستک لگی تھی تھیوری آب گیشٹالٹ جس میں یہ صدھانت پرکاسیت ہوا تب جو ہے اس کو پرسدھی ملی تھیوری آب گیشٹالٹ جو ہے یہ کوفہ کے پستک ہے اس چیز کو آپ لوگ دھیان نکے گا سوج یا انترجسٹی کیا ہوتی ہے دیکھیں سوج ایک ایسی آکسمک کہہ سکتے ہیں آکسمک اور اچانک تارکک سکتی ہوتی ہے مانسک سکتی ہوتی ہے جو سمسیا کا حل نکال دیتی ہے سوج جو ہوتی ہے وہ اچانک سے آتی ہے اچانک سے جو ہے آپ سمسیا کا حل کر لیتے ہیں تو مطلب اپنی سوج بوجھ کے دورہ مانسک سکتی کے دورہ تو سوج ایک ایسی آکسمک مانسک سکتی ہے جس کے دورہ آپ سمسیاوں کا حل کرتے ہیں دیکھیں یہ گشٹالٹ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گشٹالٹ گشٹالٹ جو سبد ہے یہ جرمن بھاسا کا سبد ہے اور اس کا عارض ہوتا ہے پونڈکار یا سمگرواد پونڈکار ملک پورا گشٹالٹ وادی کہتے ہیں کہ جو مانو ہوتا ہے منس ہوتا ہے وہ پہلے سمپوڑ سمسیا کو دیکھتا ہے پھر اس کا حل کرتا ہے یہی کہتا ہے گشٹالٹ یہی کہتے ہیں اور یہ آپ کے گشٹالٹ وادی ہیں آگے لکھا ہوا ہے دیکھیں یہی لکھا ہوا ہے گشٹالٹ سبد ہے جرمن بھاسا کا ہے جس کا عارض ہوتا ہے پونڈکار یا شمگرواد تو یہ جنرل سی نولیس تھی جو کی انترڈشٹری یا سوج کے سردھانت میں آپ کو پتا ہونی چاہے اگزام میں یہ پوچھی جا سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور پریوک دیکھتے ہیں کیا پریوک کیا تھا کوہ لڑنے بہت ہی اچھا پریوک ہے دیکھیں پریوک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کون ہے سلطان ہے یہ سلطان ہے اس کو پنجرے میں بند کر دیا گیا اور پنجرے کی چھت میں جو ہے کیلے ٹانگ دیا گیا بناناز اور دیکھ رہے ہوں گے یہ باکس رکھے ہوئے ہیں باکس یہ جو بناناز تھا سلطان تھا وہ بھوکا تھا چاہے تھانڈائی کو چاہے اسکرن ہو چاہے پاولا ہو سب ہی نے جو ہے بھوکے جانوروں کو بند کیا پنجرے میں اور ان پر پروکیا تو سلطان جو ہے بھوکا تھا اور اس کے آس پاس تین باکس پڑے ہوئے تھے اوپر چھت پر جو ہے کیلے لگے ہوئے تھے تو اس کو بھوک لگی اس نے چاروں اور جو ہے دیکھا کی کیا سیچویسن ہے پوری طریقے سے سیچویسن کو دیکھا اسے بھوک لگی تو پہلے تو یہ کھیلنے لگا باکس کے ساتھ باکس کے ساتھ کھیل رہا تھا لیکن اچانک دیکھا کہ اس کو بھوک لگی تھی دیکھا چھت پر جو ہے کیلے لگے ہوئے ہیں تو اچھل اچھل کر یہ کیلے پرابط کرنا چاہ رہا تھا تو ایک دوبار یہ اچھلا دیکھئے ہاتھ پھیلا کر کیلے لینا چاہتا ہے لیکن نہیں پکڑ پا رہا ہے ٹھیک ہے تو اچھل رہا تھا لیکن نہیں پکڑ پایا اس نے دیکھا کہ آس پاس جو ہے باکس پڑے ہوئے ہیں ایک باکس اس نے رکھا پھر اس پر چڑھ کر دیکھا نہیں اسے مل پایا دوسرا رکھا نہیں مل پایا کیلہ پھر تینوں باکسوں کو جو ہے اس نے ایک کے اوپر ایک کے اوپر رکھ دیا دیکھ رہا ہوں گے یہ تین باکس ہیں دیکھئے یہ سب رکھے ہوئے ہیں اس نے اور رکھ لیا اور ان باکسوں پر چڑھ گیا اور کیلے پراپت کر لیا اور کیلے کھا لیا یعنی سوج کا صدحانت یا انتر جشتری کا صدحانت یہی کہتا ہے کہ منس ہو یا پسو ہو ٹھیک ہے وہ سمسیا کا حل کرنے کے لیے سب سے پہلے پوری سیچویشن کا اچھی طریقے سے دیکھتا ہے اس کا ایکزمائن کرتا ہے یعنی پوری سیچویشن کو اچھی طریقے سے دیکھتا ہے پھر جو ہے وہ اپنی سوج کے مادھیم سے جو ہے سمسیا کا حل کر لیتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو دیکھئے ون مانوس جو ہے اس منجرے میں بند ہوا آس پاس اس نے باکس دیکھے پوری سمسیا کو دیکھا پھر جو ہے باکسوں کو ایک دوسرے کے پر سمافت کر لیے اور اپنی بھوک سمافت کر لیے تو یہ تھا ان کا ایک پریوں گ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا پریوں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سلطان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے باہر جو ہے پنجرے کے باہر جو ہے کیلہ رکھا ہوا ہے دیکھئے اس میں جو ہے دو چھڑی پڑی ہوئی تھی اس پنجرے میں ہی اور باہر جو ہے کیلہ رکھا ہوا تھا وہ تو پہلا پریوں گے پڑی ہوئی ہیں پہلے تو اس نے ایک چھڑی سے اٹھا کر کیلے کو پرابت کرنا چاہا لیکن نہیں پرابت کر پایا پھر دوسری چھڑی سے اس کو لینا چاہا نہیں اس کو مل پایا کیلہ تو بیٹھا ہوا تھا وہ چھڑی کے ساتھ جو ہے کھیلے لگا دیکھئے کھیل رہا ہے بیسے بھی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جو بندر ہوتے ہیں وہ بڑے ہی چانلک ہوتے ہیں اور اور ادھر ادھر کوتتے رہتے ہیں تو ونمانوز جو ہے سلطان یہ چھڑیوں کے ساتھ کھیلنے لگا اچانک اس نے دیکھا کہ چھڑیاں جو ہے جڑ جاتی ہیں اور اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے یعنی سو جاتی ہے کہ اب ہم کیلے پرابت کر سکتے ہیں کیلے کو اٹھا سکتے ہیں تو اس نے چھڑی کو چھڑی تو جڑ گئی تھی تو اس نے جو ہے کیلے کو چھڑی سے کھسکا کر اور کیلہ کھا لیا تو کہہ سکتے ہیں کی جو سلطان تھا اس نے پہلے سمپونڈ سمسیا کو دیکھا پھر اس کے بعد جو ہے اس سمسیا کو حل کیا تو سمسیا کو حل کرنے کے لئے سب سے زیادہ مہتپونڈ ہوتی ہے سوج انتر رشتی اور انتر رشتی جو ہے یہ اچانک اور آکسم کاتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ لوگ جھان رکھے گا تو چاہے بالک ہو یا ویٹی ہو وہ سمسیا کو پونڈ روپ سے دیکھتا ہے پھر اپنی سوج کے مادم سے سمسیا کا حل کرتا ہے یہی سدھانت کرتا ہے انتر رشتی یا سوج کا سدھانت تو یہ تو ہو جاتا ہے کچھ جنرل باتیں اور پریوک کیا کیا تھا کوہلہ نے آگے بڑھتے ہیں جو کی بہت ہی مہتپونڈ پوائنٹ ہے سدھانت کی اپنام تو ہم لوگ آگے ہیں سدھانتوں کے اپنام کے پیش پر لکھا ہوا ہے گشتالٹ سدھانت گشتالٹ سدھانت میں نے آپ کو بتایا تھا گشتالٹ جو ہے یہ جرمن بھاسا کا سبت ہے اور اس کا آرت کیا ہوتا ہے سمگرواد یا پونڈ کارواد تو گشتالٹ سدھانت اسے کہتے ہیں سمگروادی گشتالٹ کارتی ہے سمگروادی پونڈ کارواد سدھانت ٹھیک ہے تو اس سدھانت کی نام ہے اگلا ہے پونڈ سے انسکی اور کا سدھانت دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے جو گستال وادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وقتی کبھی سمسیا کا حل کرنے جاتا ہے تو وہ سرمپون سمسیا کو جو ہے دیکھتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کا حل نکالتا ہے اپنی سوج کے دوارا ٹھیک ہے اگلا ہے تتکالنگ گیان کا سدھانت سوج جو ہوتی ہے وہ تتکالنگ ہوتی ہے اسی لیے اس کے سدھانت کو ان کے سدھانت کو جو ہے تتکالنگ گیان کا سدھانت بھی کہا جاتا ہے تو یہ تھے کچھ مہتوپونڈ اپنام آگے بڑھتے ہیں گنڈ دیکھتے ہیں سدھانت کے کیا ہیں تو وہ لکھا ہوا ہے سمسیا کا پونڈ روپ سے پرستطیق رن یعنی سمسیا کو پہلے پونڈ روپ سے اپنے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کا اپنی سوج کے مادم سے حل کرتے ہیں کٹھن ویسیوں کے لئے اپیوگی دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ پڑھانے جاتے ہوگے جیسے میں پڑھاتا ہوں اپنے ودیالے میں ٹھیک ہے تو وہاں پر جو ہے بچے جو ہے کبھی کبھی اتنا بڑا چپٹر آ جاتا ہے تو ان کو جو ہے توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے تو پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ چپٹر جو ہے بہت بڑا ہے ہم نے پوری سمسیا کو دیکھ لیا ہے تو پھر جو ہے اس کو ہم ٹکڑوں میں توڑ توڑ کر اسے پڑھا دیتے ہیں تو یہ کٹھین ویسیوں کے لئے بہت اپیوگی ہوتا ہے دیکھئے جیسے آپ نے دیکھا کہ ونمانوش جو تھا اسے پتا نہیں تھا لیکن وہ اتنا creative تھا اس کے اندر سوچ تھی کہ اس نے ڈبوں کو ایک کے اوپر ایک کے اوپر رکھ کے جو ہے کے لئے توڑ لیے چھڑی کو جو ہے کسی طریقے سے جوڑ دیا تو رچناتما کاروی کے لئے یعنی creativity جو ہے جہاں صدحان درس آتا ہے اور creativity کے مادہم سے یہ بچے سیکھ سکتے ہیں اگلا ہے سویم کر کے سیکھنا دیکھئے اس صدحاند میں جو سلطان تھا اس نے سب اپنے آپ ہی کام کیا ٹھیک ہے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کوہر کو اور سب محنت کس نے کی سلطان نے اور اس نے سویم ہی اپنی سوج کے مادہم سے جو ہے سمسیا کا سمادھان نکال لیا تو اس پرکار سے آج کا جو ہمارا ویڈیو تھا یہیں پر سمبت ہوتا ہے اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو ٹیلی گرام گروپ سے آپ کو مل جائے گی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دے جائے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ڈیو فرینڈز